مجھے اللہ زینامانو صلو علیہ وسلم و تسلیمہ السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلیقہ وصحابکہ حبیب اللہ السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلیقہ وصحابکہ حبیب اللہ السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلیقہ وصحابکہ خاتمہ نبیشین آپ احباب حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں تو ہمارے حضرت امیر مجاہدین پیر و مشرد شیخ اللہ دیس علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے تھے کہ دین کا کام کرنے کے لیے دو چیزیں دو خصوصیات انسان کے اندر ہونا ضروری ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دین کی ترجمانی کریں اور دین کا آپ کام کریں اور کفر کے سامنے آپ سینہ تان کے کھڑے ہوں تو اس کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہیں پہلی چیز حضرت امیر مجاہدین فرماندرسن کے لالچی ہرسی بندے کو اللہ تبارک تعالی کبھی اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا لالچی اور ہرس کرنے اللہ بندہ جڑا ہے نا جی تو امیر مجاہدین فرماندرسن کے عزد سینہ تاندر رب کبھی بھی اپنے حبیب کی محبت نہیں ڈالتا اور دوسرا جو بزدل آدمی ہیں حضور کی دین کی بات پیرا کوئی دے سکتا ہے جو موت کی آنکھ میں آنکھ ڈالنا جانتا ہو تو بندہ آج کل کا جو محول بن چکا یہ یہود و نوت کی بڑی اس پر ریسرچ ہے اور بڑی یہ محنت کی گئی اس کے بعد بڑی تحقیق کے بعد یہ جو آج ہمارا حال ہو گیا نا تو یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہمیں انہوں نے یہ دیکھا جب انہوں نے یہ بھاپ لیا ان کو یہ پتہ لگا کہ دین اسلام تو نامی ذات مصطفیٰ کا ہے اور دین اسلام کے اگر بنیاد ہے اگر پاور ہے تو وہ عشق مصطفیٰ تعظیم مصطفیٰ ہے اور نہ کہہ نہ دے دلان دے اندر عشق مصطفیٰ کٹ لو تو پیچھے جب روح محمدی نکل جانی پیچھے تو کچھ بھی نہیں رہنا سنیں جی حضرت سیدہ تانہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں اور آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہمارے گھر کے اندر ایک انساریہ ایک صحابیہ جو انسی ہیں وہ آئی اور آج آنے کے بعد جب انہوں نے آقا مولا حضور علیہ السلام کا جب بستر مبارک شریف دیکھا تو سنیں جی آقا مولا حضور علیہ السلام کا بستر کیسا تھا آپ فرماتی ہیں کہ جیسے انہوں نے آقا مولا حضور علیہ السلام کے بستر کے اوپر جو ہاتھ لگایا تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے زارو کتار وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہوں مالک و مختار ہوں وجہ تخلیق کائنات ہوں امام الانبیاء حضور نے خود فرمایا کہ مجھ محمد عربی کے اتھیلی کے اوپر تمام خزانے کی کنجیاں جو انسی ہیں نا خزانوں کی کنجیاں رکھ دی گئیں ہیں مالک و مختار بھی آپ ہیں امام الانبیاء بھی آپ وجہ تخلیق کائنات بھی آپ لیکن آپ کا بستر مبارک شریف کیسا ہے آپ فرماتی ہیں کہ آپ کے بستر مبارک شریف کے اندر خجور کی چھانے بھری ہوئی تھی تو دیکھا تو رونے لگ گی بھاگتی بھی دوڑتی بھی گئی اپنے گھر وہاں سے روئی والا بسترہ جیسے آج ہمارے پاس نا اچھی قسم کے کمبل بھی ہیں اور زیادہ سردی ہو جائے تو روئی والی رضائیاں بھی ہیں تلائیاں بھی ہیں میٹرس بھی ہیں آپ کہتی ہیں کہ آپ بھاگتی بھی گئی اور اپنے گھر سے روئی والا ایک بسترہ لے کر آئی آقا و مولا حضور علیہ السلام کی بستر مبارک کے اوپا وہ جونس ہے اس طرح لگا دیا گیا آقا و مولا مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک جو در تشریف لے کے آئے نا تو حضور نے پوچھا کہ آئیشہ یہ کیا ہے تو آپ نے تمام جونس ہے وہ معاملہ گوش گزار کیا عرض گزار ہوئی کہ جناب اس طرح ایک صحابی آئی اور اس نے دیکھا وہ رونے رہ گئی اور ابھی وہ اندر بیٹھی ہیں اور بھاگ کے گئی وہ روئی کا بستر آپ کے لئے لے کے تو آقا و مولا نے لائیوی چیز واپس بجوائی آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بستر ان کو واپس کار دے آگے جو بات آقا و مولا حضور علیہ السلام نے جو فرمایا سنے جی آقا و مولا کا فرمانے حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ اگر میں چاہوں اگر میں چاہوں تو ابھی کھڑے کھڑے اللہ تبارک تعالی سارے پہاڑ سونے کے بنا کر مجھ محمد عربی کے پیچھے چلا دے حضور نے فرمایا جو میں چاہوں ہے تو اللہ تعالی سارے پہاڑ سونے کے بنا کر مجھ محمد عربی کے پیچھے چلا دے میں آگے آگے چلوں پہاڑ جو ان سے ہیں وہ میرے پیچھے پیچھے چلیں تو بات یہ ہے کہ یہ آقا و مولا حضور علیہ السلام تو اسلام جن کے نام کا کلمہ ہم نے پڑھا یہ حضور کے غلاموں کی بھی یہ شان ہے حضرت اشرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے جنرل اسلام ہیں بہت بڑے اسلامی ہسٹری کے تاریخی اسلام کے آپ جنرل ہیں بہت بڑے آپ جنگجو اور بہت بڑے آپ نے علاقے جو ان سے ہے وہ فتح کیے تو اسکندریہ دا مارکہ سی اور صحابہ پورے دن کی جنگ لڑ لڑ کے جناب رات کو تھکے ہوئے اور پوری دن کی جنگ لڑی کافروں کے ساتھ تو وہ ابھی اپنے خیموں کے اندر آرام فرما تھے اور ان کے بعد جو رات کا پیرہ لگایا گیا نا تو وہ حضرت اشرحبیل کو کھڑا کیا گیا آپ اکیلے تن تنہا صحابہ کے خیموں کے بارہ پیرہ دے رہے تو اب رات اندھیری کو کافروں کی آپس میں میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ اگر ہم ان مجاہدین اسلام جو کہ ابھی آرام فرما ہیں اگر ہم رات کی اندھیرے میں ان کو رام کرتے کرتے اگر ہم ان کے اوپر حملہ اوپر ہو جائیں ان کے اوپر دھاوہ بول دیں اور ان کو رام کرتے کرتے اگر ہم شہید کر دیں تو یہ مارکہ ہم بہت آسانی فتح کر دیں گے تو ادھر ایک اور جنرل بیٹھا سی انہوں نے کہا نہیں ان کا پیرہ لگاوا ہے دوسرے نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کتنے بند ہیں اس نے کہا ایک بند ہے جنرل نے کہا وہ دیکھنے میں تو ایک ہے لیکن وہ محمد عربی کا شیر شرحبیل ہے یہ ہے جی اس کے مصطفیٰ کی پاور اور سارے بیٹھ ہیں انہوں نے کہا اچھا پھر اس ایک بندے کو شہید کرنا تو اتنا مشکل کوئی نہیں ہم فوج کی بڑا سا بڑا دستہ بیچتے ہیں ایک شرحبیل کو وہ شہید کریں گے صحابہ کے اوپر وہ حملہ کر دیں گے اوہ جنرل نے کہا نہیں تو سی سارے بھی چلے جاؤنا تو شرحبیل کا آپ اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کسی طریقے سے کسی سازش سے جو ان سے ہے نا وہ اٹھانا ایک حضور کا غلام کھڑا ہوا پورا کفر کہاں پر ہے میٹنگ ہو رہی ہے انہوں نے کہا جناب ان ایٹ کو ہم نے اٹھانا ہٹانا بڑے آسانی سے آخر میں جو بات جو دانہ پھینکنے کے جو پلاننگ ہوئی نا جو آج دانہ یودوں نوت کی طرف سے ہمیں پھینکا گیا زیادہ لوگ وہ چک گئے آج کسی نے ایرانی جتنے بھی لوگ تھر تھرائیں ہیں نا اور یہ نوٹ کی یہ کشش ہے بڑا یہ شیطانی چیز ہے آج جو بڑے بڑے لوگ پگڑیوں والے جبوں والے بڑے بڑے ان کے سپندر پہاڑ جو آپ نے دیکھ لیا نا کوئی خبے ہو گیا کوئی سجے ہو گیا تو یہ بات ہے کہ جس جس کو ایران کے پیسے لگے تو وہ حضرت ابو پکر صدیق کب ہو گیا اور جس نے ایران کے پیسے کھائے وہ کبھی فاروق عاظم کی اوپر بھوکا کبھی ام المومنین حضرت سعیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی شان اقدس میں اس نے گستاقی کی کس نے ریال کھائے کس نے امریکہ ڈالر کھائے تو اس نے پھر کیا کیا کہ وہ جناب اہل بیت اتھار کے اوپر بھونگ گیا اور جو پر ایرانس واشنگٹن ڈی سی میں جا کر ٹرامپ اور یہود و انہود کے قطبوں میں بیٹھا اس نے اقیدہ ختم ربوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا جس نے کبھی ایف ایف کی غلامی کی جس نے یو ای نو کی غلامی کی اس نے تو ٹی ٹونٹی میچس کے لیے جناب مساجد گتالے لگا دیئے کرونا کے ایک جرسومے کی آر کے پیچھے جمعہ اور ایدین کے استعمال کے اوپر پبندی لگا دی حضور کی ناموسی رسالت کی گستاقہ آسیہ ملونہ کو دو ٹکے کے عوض بیجھ کے اس نے بات بیجھ دیا لیکن ہم وہ حضور کے غلام ہیں یار صلی اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے مالک کہوں گا مالک حبیب یعنی محبوب اور محمد نہیں میرا تیرا اور تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک موند بوت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جان چھ لگتا تیرا اب سنیں جی حضرت شاہ بیل کو اٹھانے کا پھر فیصلہ کیا ہوا کور کمیٹی تنگ ٹینک بیٹھا ہے کس طرح اٹھایا جائے گا انہوں نے کہا بھئی گا لے آئے بادشاہ بھی بڑا شیطان سی کافر سرغنہ اس کے ابھی گا لے آئے کہ پیسہ دولت کس کو نہیں اچھا لگتا اس نے کہا ہمارے پاس تو ہیرے جوہرات کے امبار ہیں ہم نے کیا کرنا آگیا اسلام مجاہدین کو گرانے کے لیے اگر ہمارا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس میں کونسی بھی بری بات اس نے جناب اپنے خازن کو اپنے ایلچی کو بلایا خزانچی کو اس نے کہا تمام ہیرے جوہرات سونا نکال لیا جائے پھر ایک تربیہ جاوٹا ٹرینڈ خرچر تھا ان کے پاس اس کے اوپر تمام ہیرے جوہرات بھی لات دئیے گئے انہا کہا جناب اس خرچر نپیجو اگلی مسلمانہ دی طرف تو یہ جب مٹک مٹک کے لدہ ہوا سونے ہیرے جوہرات کے ساتھ جب حضرت شرحبیل کے آگے سے گزرے گا اس طرح تو حضرت شرحبیل پیرداری کے جگہ کو چھوڑ کر اس خرچر کے پیچھے چلے جائیں گے ہمارا راستہ صاف ہو جانا ہم نے صحابہ کے اوپر حملہ کٹ دینا سنو جی وہ خرچر سونے اور ہیرے جوہرات سے لدہ ہوا حضرت شرحبیل کے پاس صبح ساتھ کے ٹائم آیا آدھی رات ابھی گزر چکے تھی تو کافر اس طرح دیکھ رہے ہیں انہاں کہا جناب ابھی حضرت شرحبیل نے اپنا پیرداری کا مقام چھوڑ دیں تو جیسی آپ نے اس خرچر کو دیکھا آپ نے پتہ کیا فرمایا آپ مسکرائے آپ نے فرمایا کہ کمال ہوگی آپ نے فرمایا آج اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں نے ہمیں مال کے ساتھ ازمانے کی کوشش کی ہے پھر اونچہ آپ نے مخاطب کی آپ نے فرمایا بھیجنے والے سن ہم وہ محمد دیربی کے غلام ہیں اور یہی لبیق والوں کے پاس خاصا یہی تو وہ وجہ تھی کہ امیر مجاہدین نے فرمایا کہ کیامت تک ہمارے اوپر لبیق والوں کے اوپر کوئی ایک روپے کا بھی دعویہ نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا بھیجنے والے سونے ہیرے جوہرات گعفر سن ہم کو محمد دیربی کے غلام ہیں کہ حضور کی غلامی کی پرکت سے ہماری آنکھوں کے اندر سونے اور مٹی ہاتھ برابر ہو چکی ہیں لپے 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 یا رسول اللہ لپے 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 یا رسول اللہ لپے 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 یا رسول اللہ یہاں ہی پہ علامہ اقبال نے کلم اٹھایا کہ مقام فقر کتنا بلند ہے بادشاہی سے مقام فقر کتنا بلند ہے بادشاہی سے لیکن روش میں اگر گدائی ہو تو پھر کیا کہیے اندروں مندہ پکھو جائے نا پھر تو اس نے کبھی پرائیم منسٹر ریلیس فنڈ بنانا ہے پھر پیسے کشکول ہاتھ میں ہیں کبھی جہودوں نوت کے پاس کبھی امریکہ کے پاس کبھی واشنگٹن ڈی سی میں کبھی ایف ای ٹی ایف کے قدموں میں کبھی ویڈ بنک کے آگے جناب تلے ڈالتے ہوئے کبھی مودی کو جپے کبھی یہودیوں کو جپے تو پھر کہتے ہیں جی ہم مدینہ کی راست کے دعویدار ہم حضور کے غلام تاریخ اسلام اسفاق کی گواہ ہے کہ اگر بندہ ہو حضور کا غلام خدا کی قسم آقا و مولا اپنے غلام کو اپنے در کے علاوہ در مصطفیٰ کے علاوہ اور کسی در پہ جان نہیں دیتے بے شک بس ہوئی زندگیہ نہیں گزر گئی آپ بتائیں آپ بتائیں حق نواز صاحب آپ بتائیں اور آپ بتائیں کیا آج تک در مصطفیٰ کے ہم بکاری ہم نے کسی اور سے بھیک مانگی اللہ اکبر کبھیرا ہے نا یہ بات بے شک وہ ایک سجدہ جسے آج تُو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات آج جو ایک سجدہ میں ہو اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نے سر بسجود ہوتی ہیں اس سجدے کی برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نام ہمیں یہ حاصل ہوا کہ پھر جس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ نے نہ اس کو بھینس کے آگے سجدہ کرنے دیا نہ مورتی کے آگے جھکتے نہ بگوان کے آگے جھکتے نہ آپ کو سجدہ نہ صورت کو سجدہ نہ پانی کو سجدہ نہ سانک کو سجدہ کیوں کہ وہ ایک سجدہ جسے تُو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات اور وہ ایک غلامی آقا و مولا کی جسے آج تُو مشکل سمجھتا ہے ہزار غلامیوں سے دیتی ہے تجھے نجات بے شاہد آلہ حضرت امام احمد رزا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ دے کول اس وقت دے انگریز حق میں زمان آئے انہیں کہا جناب اور اس طرح نہ بکسہ بھر کے لے کریں انہیں کہا جناب اے زمینہ دی فردہ نے تھے کاغذات نے اور ان ریجسٹریوں کے اوپر احمد رزا کا نام ہم نے لکھا واہ ایک نہیں دو نہیں کئی سو مربع کی ریجسٹری جو انسیہ وہ کافر اٹھا کے لے کر رہے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ زمینہ آپ کے نام یہ سب کچھ آپ لے لیں اور اس کے علاوہ ہم چونکہ حق میں زمان ہے اگر کوئی آپ کو منصب چاہیے آج تو پتا ہے جو مولوی وزیر بنے تو وہ کہتا ہے وزیر آزم صاحب آپ سے بڑا تو نمازی ہم نے دیکھا ہی کوئی نہیں آپ سے بڑا تو عاشق ہم نے دنیا میں دیکھا ہی کوئی نہیں اور آپ سے بڑا حضور کا غلام تو کسی ماں نے آج تک پیدا کیا ہی کوئی نہیں کیوں اگر اس کو چھوٹا کریں گے تو کرسی جو جائے گی تو آلہ حضرت ایک حول ہے انہوں نے کہا جناب کرسی چاہیے منصب چاہیے تاہ چاہیے تخت چاہیے زمینے تو ہم پہلے لے آئے اس کی علاوہ کوئی پیسے چاہیے ڈالر پونٹ تو وہ بھی بتائیں ہم سب کچھ آپ کو دینے کے لیے تیار تو ہمارے امام امام احمد رضا نے آگے سے فرمایا کہ بتاؤ چاہتے کیا ہو تو پتہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک گل کی تھی انہوں نے کہا جناب ذرا جی ڈھیلی پالیسی کال لوں انہوں نے کہا جناب ذرا جی ڈھیلی پالیسی کال لیں کہ سلح کلی کی بات کریں پتہ نا آج کل کے وہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا شیخ الاسلام کہتا داری بھی جان دی رہی پہلے سنت میں مطابق داریوں نے اتنی اتنی تو ان کے اندرینے جناب صلح کلی صحابہ یہیں نرم باد نہیں ہو سکتی دین میں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے کال محمد کال خدا فرمان نہ بدلا جائے گا آقا و مولان نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تم کوئی بے دین اپنے سامنے دیکھو جس تو بد مذہب بھی تسی کہن دے ہو حضور نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم اس کے چہرے کے سامنے اس کے ساتھ شدت اختیار کرو کیوں اگلی حدیث مبارکہ کا حصہ کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی خود جو ہر بد مذہب اور بے دین کو اپنا دشمن رکھتا ہے آگے آگے آقا و مولان نے فرمایا کہ اور ایک بھی ایسا بد مذہب بے دین نہیں ہوگا جو صحیح سلامت پلے سرات سے گزر جائے حضور نے فرمایا کہ ہر ایک بد مذہب ہر ایک بد دین کٹ کٹ کر ہٹی اور مکھیوں کی مانت وہ جناب پلے سرات سے نیچے جھنم کے گڑوں اور آگ کے اندر گرے گا بے شک یہ بد مذہب کی بات ہو رہی ہے تو جو حضور کی دین کا غدار ہو جو گستاخان رسول کا یار ہو جو یزیدی اور گندہ کفریہ نظام کا حامی ہو اور جو مساجد کو تعالی لگانے والا ہو یہ تو قرآن کی نص اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس دنیا میں ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں آنے سے لوگوں کو روک ڈالے تو پھر ظالموں کا کافروں کا منافقوں کا ان کا تو انجام ہونا یہ بد دینوں کا بد مذہبوں کا لیکن ہمارے عزب فرمات حسن کے آج سدھیوں بعد بتاؤ جی ہم میں سے کسی نے آقا و مولا کو دیکھا تو نہیں نا آقا و مولا کا زہری زمانہ ہم نے نہیں پایا لیکن آج بند دیکھے عشق مصطفیٰ کے ساتھ سینے پھٹ رہے ہیں کہ نہیں پھٹ رہے ہیں واری تو میں حاضر میں قربان لبیق کے نعرے لگ رہے کے نہیں لگ رہے تو پھر جدو میں تو تسی جمع ہوا گے پلس رات دے اس دن جب پہلی مرتبہ میری اور آپ کی نظر پڑھنی آقا و مولا کے چمکتے ودعا چیرے پر پھر بتاؤ کہ بے ساختہ اپنی زبان سے لبیق یا رسول اللہ کا نعرہ نکلنا ہے کہ انہیں نکلنا جی تو جدو اس وقت یہ کہہ دینا یا رسول اللہ میں واری میں حاضر میں قربان لبیق ہے یا رسول اللہ تو پھر کیا ہے کہ لبیق آلے کٹنگے ڈبنگے یا اڑ دے جانگے دنس طرح لبیق والے اڑ دے اڑ دے اڑ دے جاون تو منکر غوتے کھاون اُس دن منکروں نے جونسا ہے وہ غوتے کھانے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا تا جدار ختم نبوت زینا با تا جدار ختم نبوت سنے جی تعالی حضرت نے کیا فرمایا ہم ہمارے وہ امام اور ہم ان بزرگوں کی اولاد ہیں ان کے نقشہ قدم پہ انشاءاللہ ہم چلنے والے آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ پوری ہندوستان کی زمین تم مجھ احمد رضا کے نام کرو ہندوستان سے لے کر پھر انگلستان تک کی ساری زمین تم مجھ احمد رضا کے نام کرو اس کے علاوہ پھر پوری دنیا کی بادشاہت بھی تم مجھ احمد رضا کو دے دو لیکن کافرہ سنو رب کعبہ کی ذاتی قسم احمد رضا ایک لبے کے لیے بھی محمد عربی کے دین سے بے وفائی نہیں کر سکتا سبحان اللہ کرو مدہ اہل دھول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارانا سبحان اللہ تو ہم ان بزرگوں کی اولاد ہیں آج لوگ ہمارے حضرت تنبیر مجہدین ایک حضرت سال علیہ السلام کی اونٹنی کی گستاخی ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کی اونٹنی کی گستاخی ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب جو ان سے ہے وہ بھیج دیا اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی خالی مصر کے بزار میں قیمت لگی روایات میں ہے کہ بڑے تو لے کے دودھ پیتا بچہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں آ کر جس وقت تک بکا نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہت اٹھایا نہیں تو امام الانبیاء کی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال جائے تو پھر بندہ باہر نہ نکلے آپ شکر کریں کہ لبیق والے آج اس ملپاکستان میں موجود ہیں جس وقت عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہمارے پیرو مرشد امیر مجاہدین شیخ العدیس صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرمادے سن کہ اب یہ بات صبح کی طرح بلکل یہ روشن و واضح ہو چکی تھی کہ آج عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا آپ نے فرمایا کہ یہ بات بلکل یہ روشن تھی اور یہ بات واضح تھی کہ اب کی بات جو بھی بندہ حضور کے عقیدہ ختم نبوت کے پیرداری کے لیے نکلے گا تو کیا ہوگا کہ پھر اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی کیا جائے گا پھر اس کے اوپر شیل مارے جائیں گے جو پکڑا جائے گا اس کو تشدد کر کر اس کے اوپر تکڑی لگوا کر پچا لگا کر اس کو تھانے اور جیل میں بند کر دیا جائے گا لیکن اس دور میں جب یہ پتہ تھا کہ ظلم کے ستم پہاٹ ڈھائے جائیں گے تو امیر مجاہدین نے فرمایا پھر ہمارے پاس رستے دو تھے ایک تو یہ ہے کہ جدد انہوں ایک پتہ لگا کہ حضور کے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال گیا اور رستے تو دو ہیں آپ فرمادہ سے یا تیسی بکل مار کے ایسی اندر بیہ جان دے یا پھر ہم اپنے مسلحے اپنے مدارس اپنے مساجد اپنے گھر بار بیوی بچے چھوڑ کر سب کچھ اپنا آپ اپنی جان لے کر میدان عمل میں آ جاتے حضور کے عقیدہ ختم نبوت کی پیرداری کے لیے تو پھر امیر مجاہدین نے راہ عظیمت اپنائی حال کے معذوری میں آدھا جسم آپ کے حرکت کے قابل نہیں تھا اور پھر بھی آپ ویلچئے پر بیٹھ کے فیضہ باد کے پل کے اوپر آئے کے نہ آئے آپ فرمادہ سے کہ یہ ہمارا حق بندہ تھا کہ جس ہستی کے نام کا ہم نے کلمہ پڑھا اگر اس ہستی کی عقیدہ ختم نبوت کی پیرداری کے لیے اگر تھوڑی سی قربانی دینی پات جائے تو قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا بلکہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر اور عقیدہ ختم نبوت کے اوپر پیرہ دیا جائے گا تو جدوسی آگے امیر مجاہدین نے ایک بہت خوبصورت بات فرماتے تھے آپ فرمادہ سے اگر اسی حضور دیا کیدہ ختم نبوت دیا پیرداری آستے نہ نکل دے تو لوگوں نے کہنا سی جناب مولوی تو ہیں حرام خور پوری زندگی حضور کے نام کا کھایا کھایا آج جب حضور کے نام پر پیرا دینے کی بار آئی پوری زندگی حضور کے نام پر ہاتھ چوائے اگر زندگی میں ایک دن حضور کے نام پر اتکڑی لگمانے کی بار آج ہے تو پھر کون سی پریشانی ہے پوری زندگی آج کل بھی ہم لوگ اپنے بستروں پہ گھروں پہ سوئے آج بھی جا کے اپنے گھروں پہ ہم نے سونا اگر ایک یا دو دن تھانے یا جیل کے اندر جا کر سونے کی بار آج ہے تو اس میں کون سی پریشانی اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں مسلمان نہیں جتنے بھی انسان ہیں خدا کی قسم سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اگر ہم لوگ صحیح سلامت ہیں تو یہ فقط آقا و مولا کے نالینگ کا صدقہ ہے ہے یہ بات یا نہیں ہے جی تو پھر جدو اس سے نکل گئے تو انہوں نے پھر کیسی باتیں گئے کہا جناب یہ مولوی تو حلوے کے لئے آگئے امیر و مجاہدین فرماتے تھے کہ حضور کی غلامی کی برکت سے حلوہ تو مولویوں کا یہ سارے ملکے بھی آجائے نا تینہ دا پیوہ بھی مولویوں دا حلوہ قیامت تک نہیں باند کر سکتا بے شاہد کیونکہ خزانوں کی کنجیاں تو خود آقا و مولا کے دست اکدس میں رسک بانٹنے والے آقا و مولا نیتے بانٹنے والے دینے والے آقا و مولا تو آقا و مولا اپنے محافظوں کو اپنے غلاموں کو نکھ لیں گے بے شک اور بات یہ ہے کہ وہ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے تھا شیر ہے نا جی ہم سب مولوی ہیں مولوی ہیں نا جی ہم سب حضرت سارے مولوی ہیں ہاں نا جی انشاءاللہ مولوی کون ہوتا ہے کون بندہ مولوی کے لاتا ہے اور مولوی کی ڈیفینیشن تعریف کیا ہے کیا مولوی اس کو کہتے ہیں جو بندہ نصرانیت کا پرچار کرے اس نے تو پادری کہنے ہیں نا جو بندہ کرسچینٹی پھلائے مولوی وہ نہیں جو بندہ یہودیت پھلائے مولوی وہ بھی نہیں جو بندہ ہندو مذہب کی ترویج اور اشاعت کرے وہ بھی پندت ہوتا ہے وہ مولوی نہیں مولوی تو وہ ہوتے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو آگے پھلائے جو اسلام کی تبلیغ کرے حضور کی عزت نعبوز پر عقیدہ ختم حبود پر شائر اسلام پر جو شخص تیرہ دے اس شخص کو مولوی کہا جاتا ہے سارے مولوی ہاں جی انشاءاللہ اور پھر ہمیں اگلا تانہ مارا جاتا ہے مسیطر نے مسیطر کون ہوتا ہے مسیطر ہوتا ہے جو بندہ مسیطنو عباد کرے مسیطر وہ ہوتا ہے جو بندہ مسجد کی اوپر اپنی حق کلال کی کمائی لگائے جو بندہ مسجد اللہ کے گھر خانِ خدا کو عباد کرے جو مسجد کے اندر اللہ حق پر کی صدا پلند کرے حقامت پڑے ازان پڑے نمازیں ادا کرے اس کو کہتے ہیں جناب مسیطر وہ ہوتا ہے مسجد عباد کرنے والا تجسیل سارے مسیطر بیٹھے ہیں جی مسجد عباد کرنے والا لیکن الحمدللہ ہم مندروں نہیں ہیں ہم مندر اور گرجہ گھر بنانے والے نہیں ہیں یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے تو پھر میاں محمد بغض صاحب نے آج اگر ہم لوگ حلوہ کھاتے ہیں حلوہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہم سارے مول بھی حلوہ کھاتے ہیں الحمدللہ اس کے اندر ڈرائی فروٹ بھی ڈالتے ہیں ہم شہد بھی پیتے ہیں ہم جناب دودھ بھی پیتے ہیں حلال چیزیں حلال عورتیں حلال پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں حلال نیمتیں جون سے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کے لیے ہیں تو ہم تو حلال چیزیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں نا جی تو اگر اسی حلوہ کھانے ہاں تو ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ حلوہ کھانے والا ہمارا مو بھی ہے کہ نہیں ہے جی بندر کیا جانے ادرک کا سوات عمران کیا جانے حلوے کا سوات خاصاندی گل آم آگے نہیں مناسب کرنے تسی خاص بیٹھو نہیں ساستے عشق مصطفیٰ دیسی گلنہ دانوں سنا رہے خاصاندی گل آم آگے نہیں مناسب کرنی مٹھی کھیر پکا محمد بکشا کتے ہاں تے کتے ہاں تے ڈبو آنگے دھر نہیں آخر ولی کی ایک نگاہ تو ہوتی ہے نا جی اتنے کئی سال پہلے آپ کو یہ پتا تھا یہ ولی کی نگاہ ہے آپ نے یہ پتا سی کہ کچھ سال گزر جانے کے بعد مجھ سے قریب چالیس کلومیٹر دور جیلنگ کی سرزمین پر ایک ڈبو پیدا ہوگا پھر وہ بڑھ سر اقتدار آ کے جو تو بھی بھوگے گا تو دین اسلام کے خلاف بھوگے گا اب اس انسان کی اکل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے نا جو بندہ کھیر پکائے پھر ڈرائی فروٹ ڈالے پھر جناب وہ جو ان سے ہے وہ تھال اٹھائے اور وہ جا کے کسی کتے کے آگے سامنے رہا دیکھاؤ جناب آج جو لوگ ان کا سپورٹ کرتے ہیں جو اوپر لے کر آتے ہیں ان کی بھی مسال ایسی نہیں ہے مٹھی گیر پکا محمد بکشا کتے ہیں جو ڈبو آگے بھڑنی اب سنیں جی یہی حضرت پیر محمد بکش صاحب ہیں رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک بندہ گیا نا یہ ہیں جی بابوں کی باتیں ایک بندہ آپ دے کول گیا یہ نگاہِ ولی ہے ایک بندہ آپ دے کول گیا تو اس نے پتہ لگیا کہ جناب اٹھاللہ دے بڑے ولی نے اور اللہ کے ولی کی نشانیاں بہت سی ہیں ان میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا چیرہ دیکھتے ساتھ ہی رب کی یاد آجا ہے بتاؤ بھی جس نے امین و مجاہدین کا چیرہ دیکھا آقا چیرہ دیکھ جانے سے رب کی یاد آتی تھی کہ نہیں آتی تھی قسم قرآن کھانے کے ساتھ آج مران خیطہ جی ہم مدینہ کی ریاست کے دعوے دار اب بتاؤ کہ وہ انسان جو چھے فٹ کے وجود کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاظ نہ کر سکا اور جو اپنا چیرہ بھی آقا و مولا کی شریعت کے مطابق اپنا نہ سکا جس کے گھر کے اندر قرآن نہیں جس کے دفتر میں قرآن نہیں جس کی صفحوں میں کوئی اسلام کے ماننے والا نہ بیٹھا ہو کیا وہ بک بک ملک اسلام میں نظام مصطفیٰ کا نفاظ کرے گا ملک اسلام میں نظام مصطفیٰ کا نفاظ جب بھی کرے گا تو وہ امام حسین کا خادم خادم حسین ہی کرے گا رضوی تیرے جان حسین سنے جی آپ بندے کے کمر میں درد ہو یا دانت میں درد ہو یا زادہ بندنوں تب اعلیٰ بخات چاڑ جائے بتاؤ اس کے چیرے کے تاثرات بدل نہیں جاتے بدل جاتے اس کی طبیعت بوجل نہیں ہو جاتی تو امیر المجاہدین سخت تکلیف میں مقتلعہ رہتے تھے ٹھیک ہے جی آدھا جسم بھی جونس ہے وہ حرکت کے قابل نہیں ہے اور ہم نے خود دیکھے آپ کے پاؤں مبارک کتنے سوجی ہوتے تھے اگر نہیں ہوتے تھے جی اور ورم پار جاتے تھے آپ کے پاؤں کے اوپر لیکن پھر بھی چیرے کو پر مسکرات